انڈیا کو جو سپیشل پیرا کمانڈوز ہیں پانچ سو وہ آئے ہیں شروع کر دیا ہونے آپریشن تیہ سینہ نے جسے مار گرایا وہ پاکستان کا بیٹ کمانڈو ہے ایک زمانہ تھا دوستو جب کاؤنٹر بیٹ ایکشن کر رہا تھا انڈیا آمی سپیشل فورسز میں پیرا اسف میں تب یہ باپ باپ کر کے بھاگے تھے وہی بیٹ کمانڈو جسے پاکستان کی قاتل آرمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے The truth is سچ میں وزن ہوتا ہے سچ کروا بھی ہوتا ہے کہ جو انڈین فوج ہے پاکستان کی فوج سے بہت آگے نکل گئی بیٹ میں عام طور پر پاکستانی سینہ کے وشیش بل کے جوان اور آتن کی شامل ہوتے ہیں نام سارے کے سارے سرنیم تمہارے ہندووں والے ہیں اور کہتے ہو کہ نہیں ہمارے باپ دادا سینٹرل ایشیا سے آئے تھے اور عرب تھے محمد بن قاسم کے ساتھ گدھے پہ بیٹھ کر آئے تھے اس میں کم از کم ایک جو حملہ آورہ وہ مارا گیا وہ اس کا پاکستانی فورٹ سے طالب تھا اس کریٹیکل کنڈیشن میں وہ آئے ہیں اور وہ ساپ گھر دیں گے انہوں نے اس چیز کو بہت ڈیپ لی لیتی ہیں جائشت گھر دیں گے یہ لمبی چوڑی بات کرنا یہ موں کے اندر بہوسیر ہونا یہ ٹپیکل لاہوری پاکستانی پنجابی کی فطرت ہے لمبی لمبی چھوڑنا خچے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ خطرے میں اور ماضی کی طرح این ممکن ہے ایک تفہ پھر دونوں ملکوں کے درمیان جو لائن آف کنٹرول کے اوپر اکثر دونوں فوجوں کے درمیان ایک فائرنگ کا یا جو تبادلہ ہوتا تھا تو وہ دوبارہ شروع نہ ہو جائے میں تو موڈی جی سے صرف ایک بات بولوں گا موڈی جی ان کے بم میں مارو بم خوش ہو جائیں گے ہم انسیڈنٹ پیش آیا ہے کشمیر کا کپوڑا کا علاقہ ہے وہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور ایس جیوزل الزام انہوں نے پاکستان کے اوپر آیت کیا ہے جو بھارتی فوج کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دو سے تین جو آمد ملٹنٹس تھے وہ پاکستان کی سائٹ سے داخل ہوئے کیونکہ لائن آف کنٹرول کے اوپر موسم خراب تھا اور اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے وہ داخل ہوئے اور بہت قریب سے بھارتی فوج کی ایک پوست تھی اس کو انہوں نے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں جو ایک بھارتی فوجی ہے وہ مارا گیا اور دو جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں اور جو باقی جنہوں نے حملہ آور تھے ان کو مار دیا گیا ہے کچھ جو بھارتی ٹی وی چینلز ہیں وہ ذرائے سے یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ یہ اس میں کم از کم ایک جو حملہ آور ہے وہ مارا گیا وہ اس کا پاکستانی فوج سے طالب تھا اچھا تو اس میں ایسا ہے کہ بیٹ ایکشن ہوا بارڈر ایکشن ٹیم پاکستان بناتا ہے پانچ چھے لوگ ہوتے ہیں اس میں کچھ پاکستانی ایس ایس جی سپیشل سرویسز گروپ جو پاکستان آمی سپیشل فورسز ہیں ان کے کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو ہارڈکور بیٹل ہارڈن ٹیررسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کوئی لشکر کا ہوا کوئی جیش کا ہوا ایسے ٹیررسٹ ہوتے ہیں جو کی ان کی ایک ملی جولی ٹیم بنائی جاتی اس کو بیٹ کہتے ہیں جو بھی آپ کو ایسے کس سے سنائی دیتے ہیں سر کاٹ دیا اور یہ سب یہ بیٹ والے کرتے ہیں ایک زمانہ تھا دوستو جب کاؤنٹر بیٹ ایکشن کر رہا تھا انڈین آمی سپیشل فورسز نے پیرا اس ایف میں تب یہ باپ باپ کر کے بھاگے تھے یہ ان کی جیسے پکچر ہے ویسی ان کی فوج ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں one two three کر کے دیکھئے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 1947 48 میں جب پاکستانی قبائلی اور پاکستانی فوج سادے کپڑوں میں پاکستانی آرمی بھی تھی اس میں it was led by the پاکستان آمی تب ہی فیل ہو گئے وہ لوگ یہ جب لوگ آئے تھے تب ان کا یہ assumption تھا یہ ماننا تھا کہ جب ہم کشمیر کے اندر گھسیں گے تو جو کشمیر کا جو مسلمان ہے وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور ہم کشمیر کو فتح کر لیں گے اب یہ ہوا نہیں یہی انہوں نے estimate دوبارہ لگوایا میں آپ کو بتاتا ہوں یہی estimate انہوں نے دوبارہ لگایا پاکستان نے 1965 کی جنگ میں جب انہوں نے اکھنور کے اوپر اپنے ٹینک چڑھا دیئے اور اکھنور میں وہ ان کی سوچ تھی آپریشن جبرالٹر کے تحت جنرل آیوب خان نے لانچ کر رہا تھا آپریشن جبرالٹر کہ جب ہم گھسیں گے جمہور کشمیر میں تو وہاں کا مسلمان کھڑا ہو جائے گا اور پاکستان کا جھنڈا لے کے لہرانہ شروع کر دے گا اور انڈین آرمی کے ساتھ مطلب وہ انڈین آرمی کے خلاف کاروائی کرے گا اور یہ ان کا 1965 میں بھی ان کا منصوبہ فیل ہو گیا کیونکہ کوئی خڑا نہیں بھا تیسرا ان کا بڑا تگڑا ایک منصوبہ تھا کہ 1999 کارگل میں جس میں اس کے دو تی نیمز تھے پرائیمری یہ ایم تھا کہ سیاچن کو آئیسولیٹ کرتے ہیں ہائیوے وان آئلفا کٹ کے تب بھی ان کو یہ لگا تھا کیونکہ اس دراس والے علاقے میں مسلمز بہت ہیں شیعہ مسلمان بہت ہیں پھر یہ ہو جائے گا پھر کشمیر میں یہ ہو جائے گا پھر سب پھر یہ فیل ہو گئے جب انہوں نے کارگل میں اٹیک کرا تب پاکستانی منصوبہ یہی تھا کہ ہم اٹیک کریں گے اور انڈیا کچھ نہیں کرے گا جب انڈیا نے ائر فورس استعمال کری اور ڈیریکٹ فائرنگ رول میں بوفورس استعمال کری پھر یہ لوگ سرپرائز ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے 1965 میں جب آپریشن جیبرالٹر ہوا تو انڈیا نے جب پنجاب کے اوپر اٹیک کرتا تب انہوں نے باب باب کرنا تو یہ پاکستانی مان سکتا ہے دوستوں میں آپ کو منٹالیٹی سمجھا رہا ہوں مین مدے پہ آنے سے پہلے اب دیکھیں ان کا ایک ازمشن ہے اور اگر آپ پاکستانی ٹی وی دیکھتے ہیں یا پھر آپ پاکستانی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تب آپ کو پتا لگ جائے گا کہ ایک لاہری پاکستانی پنجابی سوچتا کیسے ہے اور اس کی سوچ میں ہار ہے اسی لیے دیکھنا جب بھی بھی لاہری پاکستانی پنجابی جب بھی بھولے گا نا تو it goes like this آپ کبھی بھی دیکھنا میری میری فنگر کو آپ دھیان سے دیکھیں کہ it goes like this and it comes down like this it goes like this cut سے اوپر دائے گا ٹاک سے فال cricket match کے پہلے ارے کل دیکھنا کل انڈیا دھول چاٹے گی کل دیکھ لینا میری guarantee ہے کل دیکھ لینا اور جیسی جب یہ بزت اور ظلیل ہوتے ہیں کیا کریں بابا رازم نے یا دھوکہ دے دی ہماری ٹیم نے بگ گئے سارے بکے ہوئے ہیں انڈیا کی ساجش ہے انڈیا بی سی سی آئی جو ہے وہ آئی سی سی کو پیسہ پھر یہ اس پہ آ جاتے ہیں لاہوری بکواس کرنے میں نمبر وان ہے پوری دنیا میں پھیکنے میں نمبر وان ہے دوستوں اب انہوں نے کیا پھیکا آپ کو پتا ہے فواد چودری کے ٹویٹس ہیں آپ دیکھ رکھتے ہیں اپنے سکرین پہ فواد چودری کے ٹویٹس ہیں کہ سب راہل گاندی جیتے راہل گاندی جیتے کیوں یہ کیوں راہل گاندی راہل گاندی کرتے ہیں پاکستانی میں آپ کو بتاتا ہوں میں شو کو پولٹیکل نہیں کر رہا پورا سنیے گا میں کس کانٹیکس میں بول رہا ہوں ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر راہل گاندی کسی طریقے سے پردھان منطری بن گیا دیش کا تو پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی ٹریڈ شروع ہو جائے گا کرکٹ شروع ہو جائے گی بولیوڈ میں آنا جانا شروع ہو جائے گا پاکستان کی ایکانومی سٹیبلائز ہو جائے گی اور ہم چپ چاپ آتنگ بات کرتے رہیں گے کشمیر میں ٹیررزم بھارت میں پھیلاتے رہیں گے اور بیچ میں یہ سب بھی ہو جائے گا اور بیچ بیچ میں ایک اچھا بیس گیارہ بھی کر دیں گے کوئی بات نہیں ایسا اپنا چلتا رہے گا اور جو پاکستانی گھنگار ہے نا کانگریس کے کہ ایسا ہو جائے گا پھر راہل گاندی میں ایک بات بتا دوں شریمتی اندرہ گاندھی کانگریس پارٹی کی لیڈر تھیں انیس سو اکتر میں وہی دیش کی پردھان منطری تھی ایپسلوٹ میجورٹی تھی اور شریمتی اندرہ گاندھی نے بولا تھا کہ یہ جو ایسٹ پاکستان ہے نا مجھے یہ بنگلہ دیش چاہیے جو تمہارے دیش کے دو ٹکڑے کرے ہیں جو تمہارے دیش کے دو ٹکڑے کرے ہیں وہ کونسی پولٹیکل پارٹی تھی یہ بھی دھیان رکھ لے نا تم لوگ بے کوف کے بچے ہو تو میں خود کا اتحاس نہیں پتا خود کی تاریخ نہیں پتا ٹھیک ہے نام سارے کے سارے سرنیم تمہارے ہندووں والے ہیں اور کہتے ہو کیونکہ نہیں ہمارے باپ دادا سینٹرل ایشیا سے آئے تھے اور عرب تھے محمد بن قاسم کے ساتھ گدھے پہ بیٹھ کر آئے تھے تو ان کا یہ ازمشن ہے کہ کیونکہ کوئلیشن کی گورنمنٹ ہے اور بی جے پی کی ایپسلوٹ میجورٹی نہیں ہے اسی لیے موڈی جی پریشر میں آ جائیں گے اور اسی لیے ہم سب تو یہ سوچ رہے ہیں کہ کیونکہ موڈی جی کی سرکار کوئلیشن گورنمنٹ ہے اس لیے کچھ نہیں ہوگا one of the reasons they are doing that is this ہاں ٹھیک ہے اس کے strategy games ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ چناؤں ہوں گے ہم اس کو disrupt کریں گے جو مورال گر گیا ہے terrorists کا مورال کو دوبارہ ریز کریں گے ہم چائنیز سے پیسے لے کے یہاں پہ کٹ پٹ کٹ پٹ کریں گے کہ پھر وہاں سے line of actual control سے soldiers اٹھا کے یہاں پہ ڈالنے مجبوری بن جائیں اور وہاں پہ gap ہو یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں لیکن جو پاکستانی پنجابی ہے اس کا mindset وہی ہے دوستوں کہ coalition کی ذرکار ہے اس لیے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ کام وہ پہلے کر چکے ہیں اور میں ان لوگوں کو پیغام دینا جاتا ہوں جو جہاد کے نام پہ جو اور محسید کبھی مذہب بھی اندو مسلم کے نام پہ اندو مسلم کے نام پہ جو فسادات اور جو انٹسرا کی دہشتگردی کرتے ہیں وہ alert ہو جائیں ان کی نیندیں حرام کر دی گئی ہیں